بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی عبتیتہ کر رہا ہوں یا خدا عبرو رکھ میری تو یا خدا عبرو رکھ میری تو تیرے ہم دو سنا کر رہا ہوں تو جو چاہے تو بن جائے قسمان میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تو جو چاہے تو بن جائے قسمان میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تیری چونکٹ پہ سر کو چکا کر تیری چونکٹ پہ سر کو چکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی عبتیتہ کر رہا ہوں میں نے دنیا کا دیکھا نظارا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا بس یہی ہلتی جا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی عبتیتہ کر رہا ہوں یا خدا عاب رو رکھ میری تو تیری حمد و سرنا کر رہا ہوں فضل ربی حیوتہ ہے انہیں کی ورنوں فضل ربی حیوتہ ہے انہیں کی ورنوں اتنے اسباب کا بننا میری قسمت تو نہ تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے اس سے پہلے کہ ہم نماز کے مسائل بیان کریں مناسب یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حدیع درود پیش کریں صلو علی الحبیب صل اللہ علی النبی الامی والی صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے نماز کی اہمیت کے تعلق سے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ گرامی ملحظہ فرمائیں حدیث نمبر ایک اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایک ایمان یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دو نماز یعنی نماز قائم کرنا تین زکاة یعنی زکاة ادا کرنا چار حج یعنی اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا پانچ روزہ یعنی رمضان کے روزے رکھنا حدیث نمبر دو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقینا پہلی چیز جس کا حساب بندے سے قیامت میں لیا جائے گا وہ نماز ہے پس اگر نماز درست ہوگی تو بندے کے دوسرے عمال بھی درست ہوں گے اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسرے تمام عمال بھی درست نہیں ہوں گے حدیث نمبر تین رحمت دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہر صاحب ایمان پر عقائد کی درستگی کے بعد نماز قائم کرنا سب سے اہم فرض ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں جب اپنے محبوب کو دیدار سے مشرف فرمایا اس مبارک موقع پر ہم گنہگار امتیوں کے لئے نماز بطور تحفہ اپنے حبیب کو بلا آیا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک اور مومن کی معراج ہے نماز کے تعلق سے ارشاد ربانی ہے یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے آپ غور فرمائیں جب اللہ جل جلال کا ارشاد ہے کہ یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان نماز کے پابند ہونے کے باوجود ترہ ترہ کی برائی اور بے حیائی میں مبتلا ہیں قرآن کا دعوی حق ہے لیکن نماز کے سارے دنیوی و اخروی فوائد اسی وقت حاصل ہوں گے جب نماز کو اس کے شرائط و فرائض اور واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے نماز کی ادائیگی کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز اس طرح ادا کرو جیسا کہ تم مجھے ادا کرتا ہوا دیکھو ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی اسوے حسنہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہی نماز قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی لہذا مسلمان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز کو جاننا بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما کر ہمارے لئے طریقہ متعین فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سیکھا اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دی امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر فقہ کرام کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و احادیث کی روشنی میں نماز کی ادائیگی کے اصول مرتب فرمائے اگر ہم اپنی نمازوں میں ان تمام امور کا لحاظ کریں تو ہماری نماز مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل سے نا واقفیت کی وجہ سے نماز کو اس طریقے سے نہیں ادا کر پاتی جیسا کی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز جس میں مسائل کی رعایت اور لحاظ نہ کیا جائے اور اس کے ارکان صحیح طور پر ادا نہ کیے گئے ہوں نامقبول ہوتی ہے اور وہ نمازی کے موہ پر مار دی جاتی ہے ایسی نماز کیوں کر بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہوگی آج ہماری نمازوں کا جو حال ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں نماز کے مسائل سے غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ ہم نماز میں بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں نماز فاسد ہوئی اور بعض مرتبہ فاسد تو نہیں ہوتی مگر ناقص ہونے کی وجہ سے موہ پر مار دی جاتی ہے یہاں ملاحظہ فرمائیں پیر کی انگلیوں کے پیٹ زمین سے نہیں لگے اس لئے ترک واجب ہوا اور نماز واجب الاعادہ ہوئی کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اس کے مسائل کی رعایت کرتے ہوئی آدھا کرتے ہیں یہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لئے دعا کرتی ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارشی بنتی ہے لیکن ایسے خوش نصیب لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں عام طور پر ہماری نماز ایک رسمی کارروائی بن چکی ہے نماز ہمیں بچپن سے رٹا دی جاتی ہے مگر ہم اس کے فرائز واجبات اور سنن و مستحبات کا علم حاصل کرنے سے لا پرواہی برتے ہیں نماز کے چند مسائل کا ہمیں رفتہ رفتہ علم ہو بھی جاتا ہے لیکن عملی طور پر ان کی ادائقی کی زحمت نہیں کرتے اور یوں ہی تہی دامن رہ کر اپنی نمازوں کو برباد کرتے رہتے ہیں آپ غور فرمائیں کہ جب ہم نماز کے لئے اپنا وقت خرچ کریں کاروبار چھوڑیں مشقت برداش کریں مناسب تو یہ ہے کہ اسے ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش بنائیں تاکہ ہمیں نماز کے فوائد حاصل ہوں نہ کہ وہ ہمارے لئے ثواب کے بجائے و بال کا سامان بنیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست سمجھتے ہیں اور اسی میں عمر کا ایک طویل حصہ گزر جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ نمازیں بے جان اور روح سے خالی ہوتی ہیں اور ثواب کے بجائے عطاب کا سبب بنتی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کے صحیح اور مسنون طریقی کو کسی مستند عالم سے عملی طور پر سیکھیں تاکہ نماز جیسی اہم عبادت صحیح طور پر ادا کر سکے فی زمانی نا لوگوں میں کتابوں کے متعلیہ کا رواج لگ بھگ ختم ہو چکا ہے ہماری نئی نصر الیکٹرونک میڈیا کی عادی ہو چکی ہے شیخ طریقت رہبر شریعت محسن اہل سنت شہزاد شہید راہ مدینہ حضرت مولانا الحاج الشاہ سید معین الدین اشرف اشرف جیلانی معین میاں صاحب قبلہ سجاد نشین آستان عالیہ چھوشہ شریف نے اسی کے پیش نظر عراقی نے ریاض الحدہ کو حکم دیا کہ نماز کے مسائل کے متعلق ایک ویڈیو پیروگرام تیار کیا جائے جس میں نماز کے اہم مسائل کو آسان زبان میں بیان کیا جائے اور نماز کی صحیح ادائیگی کو عملی طور پر واضح کر دیا جائے حضرت معین میاں صاحب قبلہ دامت برکات ہوں نے اس کام کے لئے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کی چونکہ اس دور میں جدید علوم کا حصول انگریزی زبان ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے اس لئے مسلمان بھی اور اردو تعلیم کا بلکل انتظام نہیں ہوتا اس وجہ سے ہماری نئی نسل عربی اور اردو سے نابلد رہتی ہے حضرت معین میاں صاحب قبلہ نے اس امر کو ملحوظ رکھتے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس ویڈیو میں انگریزی سب ٹائٹل چلائے جائیں تاکہ ہمارے وہ بھائی بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں جو اردو سے نواقف ہیں پیش نظر پروگرام حضرت کے اسی حکم کی تعمیل ہے معین میاں صاحب قبلہ کے ہم شکر گزار ہیں اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور انہیں دارین کی نعمتوں سے مال مال فرمائے آمین آپ حضرات بھی حضرت معین میاں صاحب قبلہ اور ان تمام لوگوں کو جن کے تعاون سے یہ پروگرام تیار ہوا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کا بغور مشاہدہ کریں اور یہ اندازہ کریں کمی دکھائی دے تو اپنی اصلاح فرمالے نماز کی شرطیں نماز کے وہ فرائض جو نماز سے باہر ہیں وہ نماز کی شرطیں کہلاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں علف نماز کے واجب ہونے کی شرطیں با نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کسی شخص پر نماز واجب ہونے کی پانش شرطیں ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس شخص پر اس وقت کی نماز فرض نہیں ایک اسلام یعنی مسلمان ہونا کسی کافر پر نماز فرض نہیں دو صحت اقل یعنی مسلمان بھی اگر بے اقل ہو تو اس پر نماز فرض نہیں تین بلوغ یعنی نابالغ مسلمان بچے پر نماز فرض نہیں مگر بچے کی عمر جب سات سال کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور جب دس سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھانا چاہیے چار نماز سے آجز نہ ہو نہ یعنی وہ مسلمان عورتیں جو حیض یا نفاس کے حالت میں ہوں ان پر ان دنوں میں نماز فرض نہیں چونکہ ان دنوں میں ان پر نماز فرض ہی نہیں اس لئے ان ایام میں جو نماز یں چھوڑ گئیں ان کی انہیں قضاء بھی نہیں کرنی ہے پانچ وقت یعنی اگر کوئی اسلام لانے یا بالغ ہونے یا جنون یا بےہوشی کے بعد یا حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد کسی نماز کا وقت پائے تو اس پر اس وقت کی نماز فرض ہوگی نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں جو نماز ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی نماز کے صحیح ہونے کی چھے شرطیں ایک طہارت دو ستر عورت تین استقبال قبلہ چار وقت پانچ نیت چھے تکبیر تحریم نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں بہت ہی اہم ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے ان سے غفلت برتتے ہیں اسی لئے ان کا بیان کچھ تفصیل سے کیا جا رہا ہے